اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر اجمل ملک اور میں اس وقت اپنا پروگرام ایک سوار ڈاکٹر اجمل ملک کے ساتھ لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ بڑے ہی عرصے کے بعد میرے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں جس فنکارہ کو جس آرٹس کو جس سٹار کو وہ میرے پاس موجود ہیں پہچان تو آپ گئے ہوں گے ملتان سٹیج سے آغاز ہوا اور پھر پورے پاکستان کو فتح کرتے ہوئے لاہور شہر میں آ کر انہوں نے اپنی جگہ بنائی اور آج لاہور کی بہترین سٹارز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے دیدار ملتا ہے کیا حال ہے دیدار جی آپ ٹھیک ہیں ہاں جی میں ٹھیک تھا آپ کو اکثر اب مزاق چلتا رہتا ہے تو کہتی ہے کہ اب میرا نام دیدار ملتانی کی وجہ ہے میرا دل کرتا ہے کہ آپ دیدار لاہوری لکھاڑ رہے ہیں ہاں زیادی بات ہے اب لاہور میں ہی فکس ہو گئی اور دینی پر آپ گرامہ کرتی ہیں فکس ہو گئی کا کیا مطلب ہے فکس ہونے کے مطلب یہی کہ یہاں سے میں ہم نکل نہیں سکتا ہے اس طرح کی باتیں تو آپ فون پر بھی مطلب اپنے دوست سے کرتی ہیں میں نے کہا کہ میں باب تو پر ایک ہاتھ ہاں تاریسی مارہ میں کہی اسے فون آتے تو میں یہی کہتی کہ میں شالی مار میں فکس ہوگی شالی مار میں فکس ہوگی ہے تو شالی مار تھیٹر میں یہ فکس ہوگی ہے لاہور میں اور شالی مار تھیٹر کی مین آرٹیسٹ ہیں اور بڑا اچھا بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں سوال کا جواب دیں گی ہاں جی پوچھیں مطلب اس سے پہلے بھی آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دیا تھا اس مرتبہ جواب ہی نہ دے دینا بس اب پورا پورا جواب ملے گا جیدار یہ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہو ہاں جی بلکل اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہار اور جیت یہ دونوں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور ہار اور جیت کے بغیر بزارہ نہیں ہے بلکل جی تو پھر آپ سے پوچھا جائے کہ ہارنا اچھا لگتا ہے یا جیتنا مجھے تو جیتنا اچھا لگتا ہے اور merANS یہ کہتی کہ میں جو بھی کام کرے اس میں میں فتح کر کے جاؤں کام میں پنگے لیں پنگے یہ ب fixes ہارنا پسند نہیں ہے میں ہارنا پسند نہیں ہے یہ پنگا آپ کہتے ہیں کس کو پنگا مطلب کسی سے بھی پڑ جاتا ہے پنگا کسی سے بھی پڑ جاتا ہے کیونکہ یہ پرسنل باتیں آپ لائیں لیکن نہیں کسی سے بھی پرسنل باتیں شئیے پرسنل باتیں دیکھیں میبال آپ جو کو جاننا چاہتے تھے دیدار اس کو پرسنل کہہ رہی ہے اب پنگا یہ آپ کو بتاتینا کہ یہ پنگا پھر اگر آپ پنگے کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی بتائیں کہ یہ پنگا ہوتا ہے مطلب ہار جیت آپ کس پارے میں مطلب کس بار کو مطلب کس ہار میں آپ کو ہار میں جیتنا پسند ہے مطلب ہی کہ دنیا کی ہار میدان میں کس میدان میں آپ کو جیتنا پسند ہے بسے کوئی بھی پنگا جو آپ نے پنگا جا جائے تو پھر اس میں سے جیتنا ہی پڑتا ہے نہیں نہیں پنگے کا ذکر کیا ہے پنگا تو بس چلتے چلتے ہیں ہی کسی سے ہم لے لکھے راستے میں اچھا ناظرین یہ نا پنگا راستے میں بھی لے رہی تھی ہاں میں دو چلتی گاڑیوں میں چھیکی ہول کی اور بندوں کو تھپڑا مار دیتی ہیں ہاں دیدار ملتا ہے کہ جو دو سہباب ہیں وہ آپ ہوتاات رہے ہیں یہ چلتی گاڑی میں سے بریک لگاں کے تھپڑ بھی بار دیتی ہیں تھپڑ بھی بار دیتی ہیں یہ جو اکثر مطلب دن میں یہ لگتی ہیں گاڑی پر اور اکثر دو سن کی گاڑی کے ساتھ گاڑی لگا کرنے سے بات کرنا چاہتے ہیں ہائے دیدار وہ گاڑی کے ساتھ لگی گاڑی آیا دیدار وہ واپس تھپڑ بھی آ سکتا ہے تو وہ خیال رکھئے گا اس تھپڑ سے بچے گا یہ دیکھا ہے کہ اکثر کبھی آپ کسی کو تھپڑ مار دیتی ہیں پھر آپ کو دکھ بھی بڑھا ہوتا ہے ہاں اینٹائن بھی تو نہیں ہے کہ جب مارتے ہیں پھر بعد میں جب اکیلے ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں یا حساس کے جب مطلب ان کا مزاک اڑا لکے پھر تھوڑا سا فیل ہوتا ہے ہاں اینٹائن بھی دھپڑ کھانے کے بعد بھی دون لیتے ہیں دون لیتے ہیں وہ پھر بھی جو ہے پھر وہ مادرت کرنے کے لیے وہ خود ہم سے آتے ہیں کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کی گاڑی کے ساتھ ہمیں گاڑی نہیں لگانے چاہیے کہ ہمتب آپ کو روکنا نہیں چاہیے وہ پھر اُلٹا ہم سے مادرت آنے کرتے ہیں نہیں میں یہ سمجھا کہ وہ آپ کو دھونڈتے ہیں کہ آپ نے دھپڑ سہی نہیں مادرت نہیں نہیں وہ پھر مادرت کرتے ہیں آپ اس کو جیتنا کہتے ہیں نہیں جیتنا ابھی ہاں ہماری اومد خائن میں دھپہ لیتا ہے نہیں مطلب آپ نے دھپڑ مال لیا ہسی مزاق ہو گیا آپ جیت لیں اور پھر وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ جیت لیں ہاں ملکل صاحب ہے وہ خود چل کے آیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھپڑ کھا گیا ان کو جیت لیا نہیں 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 ہم نے ہمارے ہاتھ بڑی قسمت والے بندوں کو لا Isso چاہے سے ان کو یا ناظرہ ہاں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ قسمت والے بندوں کو لگتا ہے ہاتھ سے بات ہے نہیں وہ ہم اس کو کچھ نصیب کہیں یا آپ نصیب سے ایک جیس کو آپ کی ہاتھ لگیں نہیں کہ اس کو آپ نصیب معلوم عمزvo اس کو آپ کو لگیں جی کو وہ تھیا دھے سات پر نہیں ہی مارے کی Mercy behö۔ تو پھر شریف آدمی کچھ قسمت تو نہ ہوا آپ جیت گئیں وہ pies گیا ایسے کتنے لوگوں کو جیت چکی ہیں اب تک ناظرین یہ بڑی خوبصورت بات کر دیا لیدار گلتانی نے انہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تو مطلب یہ ہے کہ جن کا ان پر دل آیا ہے دل نے ان کو دل سے دوست کا آیا پھر انہوں نے اس کا دل نہیں دکھایا ایسے ہی ہے تو اس طریقے سے آپ نے رشتے بھی جیتے ہیں جی بالکل رشتے تو ہم انسان مطلب بھی جیتے ہی رکھتے ہیں محبت کے پیار کے رشتے آپ نے جیتے ہیں پیار اپنی جگہ ہے کبھی ہوئی زندگی میں بس کامیاب کوئی نہیں ہو رہی یعنی کہ محبتیں زیادہ ہوئی محبت نہیں ہی روپ میں ہو جاتی دوست سے بھی ہو جاتی ہے مطلب آپ کی فیملی میں بہن بھائی اور ماں باپ سب سے ہو جاتی ہے بس ہمیں اپنے کام سے محبت ہے یار بہن بھائی تو مجبوری ہے ایک اللہ کا نظام ہے کہ ان سے تو آپ کی محبت ختم ہوئی نہیں سکتی ان سے تو آپ کی پیدائشی محبت ہے یہ قدرتی عمل ہے اپنے دانس سے محبت کرتی ہے جو میں اپنا فل زور لگاتی ہے اس ٹیج کے اوپر یہ بس مجھے جوش ہوتا ہے گصہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا دن بھر کا گصہ سب مطلب کے ادھر ادھر کا سب ٹھئٹر کے اندر انٹر ہوتی جو مطلب بردار ہی ہوتی ہے وہ سارا گصہ ٹھئٹر کے اوپر سٹیج پر نکال دی یعنی کہ محبت آپ اپنے کام سے کرتی محبت کام سے پر فارم اچھا کرتی ہوں اس لیے محبت کتے ہیں پھر اس لیے میں اپنے کام پہ اپنے پر فارمیس پہ زیادہ محنات کرتی ہوں تاکہ میں اور اچھے کروں اور زیادہ محبت ہوں جی بیورز تو آپ سن رہے ہیں دیدار ملتانی نے اپنے ہمیشہ ماباپ سے محبت کی بہن بھائیوں سے محبت کی اپنے کام سے محبت کی اور اپنے کام سے بے انتہا محبت کی اور جو دوست یہ سوچیں کہ دیدار ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان سے محبت نہیں کرتے میں نے ایسا بھی نہیں کہا کہ میں ان سے محبت نہیں کرتے نہیں یہ ملی جلی بات نہیں ہونی چاہیے بات کھڑی ہونی چاہیے میں نے پہلے یہ بات کی آپ نے شاید سنو نہیں کہ میں نے کہا مجھے اپنے کام سے ایک پیار ہوتا ہے ایک اپنے دوست سے ایک الگ قسم کا پیار ہوتا ہے اپنے پیار سے دوست سے الگ پیار ہوتا ہے پیار سے الگ پیار کام سے الگ پیار ہوتا ہے فین سے الگ پیار ہوتا ہے وہ جو دوست ہیں جن سے الگ پیار ہوتا ہے وہ کتنے ہیں وہ جو پیار جن سے الگ پیار ہوتا ہے وہ کتنے ہیں دوست کافی ساری ہوتے ہیں پیار ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے زندگی میں ایک ہی ہے پیار پیار ایک ہے صلی اللہ جی دیدار ملتانی ہے یہ معنی کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہے وہ زندگی میں ایک ہے باقی دوست پہنچتا رہے ہیں دوست تو دنیا میں ہوتے ہیں اور وہ بھی کوئی انسان ہے جس کی زندگی میں دوست نہ دوستوں کے بغیر انسان جو ہے اس کی دھوئی لائف نہیں ہے وہ ادھولی لائف ہے اب آپ مزید کیا کیا جیتنا چاہتی ہیں آپ نے ماں باپ کے رشتے دیتے بہن بھائیوں کے رشتے دیتے دوستوں کے رشتے دیتے اور پیار کرنے والا کب رشتہ جیت لیا اب دنیا میں اور کیا جیتنا چاہتی ہیں بات ہار اور جیت کی چاہتے ہیں بس سب اپنے کام سے اپنا ہے متل بانوانا چاہتی ہیں کہ لوگ کہیں گے آخر کچھ commis جگہ بھی ہے دیکھیں ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ کوہان چاہتی ہیں دیکھیں لائف میں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کوئی ایسی جگہ ہوتے ہوں ہال میں salutوں کو اس میں سے چھوڑ چالیں ہل نہ ہاتیں دیکھیں کردے تو ہم جان بوجھ جاتے ہیں جھو ہم ہل ہاتیں نہیں ہماری فیار ہے ، نہیں نہیں، نہیں تو اگر ہوسئے انہیںی Ô primeira ایک ہے تو دوستو اس طرح ہے کہ دیدار ملتانی ہماری پیاری آرٹسٹ آپ کی مہبوب آرٹسٹ بہت ساری پیاری باتیں ہوئیں ان سے کہ وہ صرف جان بوجھ کر وہاں آتی ہے اس جگہ پر جہاں کوئی اپنا ہو اور اس کے ہارنے سے اگلے کا دل ٹوٹنے سے بچ گیا تو یہ ہار جاتی ہے اور دروائی دیدار ملتانی کو ہنانا بہت مشکل ہے اس نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے بس جیتا ہی جیتا ہے اور خدا کرے زندگی میں اس کو اور بھی بہت کچھ جیتنے کو ملے اور یہ دنیا کی بڑی فنکارہ بڑی سٹار بڑی اچھی دوست اور بڑی نسان بنے بہت شکریہ دیدار آپ نے میرے سوال کا جواب دیا اور بہت خوبصورت جواب دیا جی بیورز تو اجازت دیں اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے پروگرام میں اگلے میں پروگرام میں پھر انشاءاللہ دوبارہ ایک فنکار دوست کے ساتھ ملاقات ہوگی دب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ